بہت زبردست نظم لے کر حاضر ہے خدمت اس نظم کو لکھا ہے حضرت مولانا محمد ناظم قاسمی نے باواز محمد عثمان حسانی سارن کری سیاست دعجب اپنا ہمیں وہ رنگ دکھاتے ہیں سیاست دعجب اپنا ہمیں وہ رنگ دکھاتے ہیں سیاست دعجب اپنا ہمیں وہ رنگ دکھاتے ہیں کبھی پلکیں بھی گوتے ہیں کبھی وہ مسکراتے ہیں کبھی پلکیں بھی گوتے ہیں کبھی وہ مسکراتے ہیں اور سمجھ پایا یا نہ کوئی اب تلک ان کی سیاست کو سمجھ پایا یا نہ کوئی اب تلک ان کی سیاست کو کبھی علفت بھری باتیں کبھی نفرت جتاتے ہیں اور بھلا تمثیل ان کی کون لائے گا زمانے میں زخم دے کر زباں سے خود ہی مرہم لگاتے ہیں اور تسلسل کس قدر ان کی زباں میں درہ دیکھو سبھاؤں میں زباں کے کس قدر جو ہر دیکھاتے ہیں اور کبھی یہ خود کو کہتے ہیں کہ ہم ہیں پارساسم سے کبھی یہ خود کو کہتے ہیں کہ ہم ہیں پارساسم سے کبھی تقدیس کی خاطر مسلسل قسم کھاتے ہیں کبھی تقدیس کی خاطر مسلسل قسم کھاتے ہیں اور سکون کا سراپا ہے بچے رہنے میں کرسی کے سکون کا سراپا ہے بچے رہنے میں کرسی کے لٹا کر بے تہاشا شمال کرسی کو بچا جاتے ہیں لٹا کر بے تہاشا شمال کرسی کو بچا جاتے ہیں اور لہو یہ چوستے ہیں کس قدر مجبور بے بس کا لہو یہ چوستے ہیں کس قدر مجبور بے بس کا مسیحہ قوم کا یہ خود کو پھر بھی بتاتے ہیں لہو یہ چوستے ہیں کس قدر مجبور بے بس کا لہو یہ چوستے ہیں کس قدر مجبور بے بس کا مسیحہ قوم کا یہ خود کو پھر بھی بتاتے ہیں اور تڑپ کر مفلسی سے جر مرے کوئی تو مر جائے غریبوں سے نہیں قربت امیروں سے بڑھاتے ہیں غریبوں سے نہیں قربت امیروں سے بڑھاتے ہیں اور نہیں آتے کسی کے کام وعدے پر کرے وعدہ نہیں آتے کسی کے کام وعدے پر کرے وعدہ بنا کر بات جھوٹی یہ فقط من کو لبھاتے ہیں بنا کر بات جھوٹی یہ فقط من کو لبھاتے ہیں اور پتے کی بات میں بھی بھی ایک کہتا ہوں تجھے نازم پتے کی بات میں بھی بھی ایک کہتا ہوں تجھے نازم جفا دھوکا سراپا جھوٹ سے یاری نبھاتے ہیں سیاست دا عجب اپنا وہ رنگ دکھاتے ہیں سیاست دا عجب اپنا ہمیں وہ رنگ دکھاتے ہیں کبھی پل کے بھی گوتے ہیں کبھی وہ مسکراتے ہیں